گردن کا کالاپن ہو یا ہاتھوں اور پیرو کا کالاپن صرف اور صرف دس منٹ میں دور کریں جسم کے کسی بھی حصے پر سالوں پرانی جمع ہوئی زدی سے زدی میل کو صرف اور صرف دس منٹ میں ختم کریں تو پیرو پر میل جم چکی ہے آپ کے انڈر آم کالے ہیں یا گردن کالی ہے جو کسی بھی ریمیڈی سے کسی بھی کریم وغیرہ سے صحیح نہیں ہوتی تو ایک دفعہ آپ نے یہ ریمیڈی لازمی ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ ان سب پرابلم سے چھٹکارہ پا لیں گے تو یہ ریمیڈی آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریمیڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لیا ہے سوڈا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے سوڈا زدی سے زدی میل کو کاٹنے کا کام کرتا ہے تو سوڈا لیا ہے ایک چمج اس کے بعد ہم نے کیا لینا ہے یہاں پہ لینا ہے لیمن لیمن میں وائٹیمن سی جو ہے وہ بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم سے داغھ تھبوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہمارے سکن کو یہ لائٹ کرنے میں برائٹ کرنے میں مدد کرتا ہے دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے سوڈا ہم نے لینا ہے میٹھا سوڈا جو کچھن میں موجود ہوتا ہے وہ وiaoہ کھانے ویالا سوڈا اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمج بھرکی یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے بیسن کا تمام چیزیں آپ کو آپ کے کچن سے مل جائیں گی ایزی ریمیڈی ہے اور بہت سستی میں بن جاتی ہے بزار سے جو مہنگے مہنگی کریم اور مینیکیور پیڈیکیور لیتے ہیں اس کا بھی اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا جو انشاءاللہ اس ریمیڈی کا آپ کو ملے گا ایک دفعہ کی ٹرائے کرنے پہ بیسن کے بعد یہاں پہ میں نے ون فور چمج دالا ہے حلدی کستوری حلدی ہو ویلن گھرڈ نہیں ہو تو نارمل کچن والی حلدی لے لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دالنا ہے کوئی بھی فیس واش آپ لے لیں جو آپ یوز کرتے ہیں یہاں میں بی ایم بی کا رائس فیس واش یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی دال سکتے ہیں فیس واش نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دالنا ہے ایک چمج شیمپو گھر میں موجود کوئی بھی شیمپو دالنا ہے اور اس کے بعد تمام چیزوں کو کرنا ہے مکس مکس اور مکس تاکہ یہ اچھی طریقے سے پیسٹ بن جائے جیسے جیسے ہم اسے مکس کرتے جائیں گے ابھی آپ کو یہ بہت تھک لگ رہا ہوگا لیکن یہ اچھا سا پیسٹ ہمارا بن کے ریڈی ہو جائے گا آپ بلیف کریں یہ اتنی کمال کی ریمیڈی ہے فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کو اس کا زبردست ریزلٹ ملے گا آپ کے ہاتھوں پیروں پہ جتنی بھی میل ہوگی دھبے ہوں گے ان سب کو یہ ختم کرے گا دھوپ میں جانے کی وجہ سے پیروں پہ نشان آ جاتے ہیں چپلوں کے یہ اس کو ختم کرے گا دھوپ کی وجہ سے ہاتھوں پیروں کا کلر خراب ہو جاتا ہے یہ اس کو بھی صحیح کرے گا تو جس طرح میں اسے اپلائے کر رہی ہوں ایسے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو واش کر کے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دو منٹ تک لگے چھوڑ دینا ہے ایک دفعہ آپ نے میرے کہنے پر یہ ریمیڈی لازمی ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زبردست ریزلٹ ملے گا میری وہ بہنیں جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ پریشان ہیں اپنے ہاتھوں پیروں کے کلر کے لیے ہر لڑکی اور لڑکی کے خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ پیر خوبصورت نظر ہے خوبصورت ہاتھ پیر ہماری شخصیت کو بڑھاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہ ریمیڈی لازمی ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ اس کا بہت کمال ملے گا اسی طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اور اس کے بات کیا کرنا ہے دو مند تک آپ نے اسے ایسے ہی لگے چھوڑ دینا ہے اور پھر جو ہم نے ہاف لیمن دالا تھا اسی لیمن کے چھلکے سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو رپ کرنا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اسے رپ کرنا ہے ویک میں آپ نے اسے ایک دفعہ کرنا ہے یا آپ نے کسی پارٹی میں جانا ہو شادی میں جانا ہو انسٹنٹ آپ گلوئنگ ایفیکٹ چاہتے ہیں اپنے سکن پہ ہاتھوں پیروں پہ تو آپ اسے کر سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے بس آپ نے اسے مساج کرتے جانا ہے اس سے کیا ہوگا جتنے بھی آپ کی سکن پہ ڈیڈ سکن ہوتی ہے یہ اس کو ریموف کرے گا جتنے بھی داغ دھبے ہوتے ہیں یہ اس کو ریموف کرے گا اور پھر آپ کی سکن جو ہے وہ سپورٹ لیس ہو جائے گی اور اسکن فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی سکن پہلے سے لائٹ ہو گئی تو اگر آپ کو آج کی میری ریمیٹی پسند آ رہی ہو تو کائنگلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لاز بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہاں دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے دو سے تین منٹ تک بلکل ہلکے ہاتھوں سے مساج کیا ہے اور یہ ڈرائ ہو گیا تھا میں نے دونوں ہاتھوں پہ کر لیا تھا اب میں اپنے ہینڈ کو آپ کو واش کر کے دکھا رہی ہوں تو دیکھئے ماشی اللہ فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آ رہا ہوگا سکن میری شائنی ہو گئی تھی بہت زیادہ سمودھ سکن ہو گئی تھی جتنے بھی ڈارک نکلز تھے وہ ڈارک نکلز ہلکے ہو گئے تھے ایسے ہی جب آپ اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ایسا ہی ریزلٹ ملے گا اور جیسے جیسے آپ اسے اپلائے کرتے رہیں گے آپ کے سکن کی تمام پرابلمز دور ہوتی رہیں گے ہاتھوں کے بعد میں اس آپ کو اپنے پیروں پہ بھی اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ اس کو پیروں پہ آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے اور پیروں پہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملے گا عمومن ہمارے پیڑ جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں پیروں کا کلر کیونکہ دھوپ میں سورج کی روشنی کی وجہ سے سورج کی شواؤں کی وجہ سے چپل جب ہم پہنتے ہیں تو وہ پیروں پہ ہمارے نشان آ جاتے ہیں چپلوں کے جس کی وجہ سے ہمارے پیڑ جہاں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور اچھے بھی نہیں لگتے اور پیروں پہ کالے کالے سے چپل کے دھبے بھی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سب اس سے دور ہو جائیں گے بس اس طریقے سے دیکھئے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اگین لیمن کے چھلکے سے آپ نے پورے پیروں کو مساج کرنا ہے 3 سے 4 منٹ تک سمپل سے ریمیڈی ہے مہنگے مہنگے پروڈیکٹ پہ بہر پیسے آپ خرچ کرتے ہیں پولر میں جا کے آپ مینیکیور کرواتے ہیں پیڈی کیور کرواتے ہیں ہزاروں کے وہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے اتنے پیسے بھی نہیں لگیں گے اتنا کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا صرف آپ نے اپنے لیے 10 منٹ نکالنے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ اسے آپ کریں اور پھر آپ اس کا کمال دیکھئے گے انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے تو یہ دیکھئے بس جہاں بھی آپ کی پیروں پہ چپلوں کے نشان ہو یا کونیا جو ہیں وہ ڈار کو جاتی ہیں انڈرام ڈار کو جاتے ہیں ہر جگہ پہ آپ اسے کسی بھی باڈی کے حصے پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بڑا آپ نے فیس پہ اپلائے نہیں کرنا تو یہاں دیکھئے میں نے اپنے پیروں کو بھی واش کر کے دکھایا ہے آپ کو اس کا کتنا زبردست ریزلٹ نظر آ رہے انشاءاللہ ایسا ہی ریزلٹ آپ کو آپ کے پیروں پہ اور ہاتھوں پہ بھی ملے گا تو آپ نے اسے فیس پہ اپلائے بلکل بھی نہیں کرنا گردن یا جسم کے کسی بھی حصے پہ آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں ریمیڈی پسند آئیے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا میں ملوں گے نیکسٹ ریمیڈی میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ